بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جبہت مہربان ذہن والا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم اللذی حجر ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکسو فیها الفساد فصب عليهم ربک سوط عذاب ان ربک لبی المرصاد اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب چل دے کیوں اس میں عقل مند کے لئے قسم ہوئی کیا تم نے نہ دیکھا تمہیں رب نے آت کے ساتھ کیسا کیا وہ عرم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانے کاتی اور فرعون کے چومیخہ کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد کھیلایا تو ان پر تمہیں رب نے عذاب کا کھوڑا بقوت مارا بے شک تمہیں رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں فأما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جمعا کلا اذا دکت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجیئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوسق وساقه احد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْزِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میں رب نے مجھے عزت دی اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تن کرے تو کہتا ہے میں رب نے مجھے خار کیا یوں نہیں بلکہ تم یتین کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراز کا مال حق حق کھاتے ہو اور مال کی نہائیت محبت رکھتے ہو ہاں ہاں جب زمین چکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہیں رب کا حکم مائر فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جینے کی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سعذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سعب باننا کوئی نہیں بانتا اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ